اسلام علیکم دیسٹورینٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اپنا رول نمبر بھول گیا ہے یا آپ اپنے کسی دوست کا ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں جس کا رول نمبر آپ کے پاس نہیں ہے یا کسی بھی دوسرے بندے کا ریزلٹ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے سکول کا اپنے کالج کا پورا ریزلٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی باقیوں کا ریزلٹ کیسا رہا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ فیٹل بورٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے بے شک آپ موبائل پہ لاغ ان کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ اب یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں نیچے یہ لنکز شو ہو رہے ہیں جس کے اوپر کلک کر کے آپ صرف اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں مطلب اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو کہے گا کہ اپنا رول نمبر ڈالیں اور یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اب مثال کے طور پر آپ کو اپنا رول نمبر نہیں پتا یا آپ کسی اور اپنے کسی رشتہ دار کا اپنے کلاس فیلو کا ریزلٹ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کا رول نمبر تو پتا نہیں ہے اور وہ آپ کو ریزلٹ بتا نہیں رہا یا آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کا بچہ آپ کو گولی کروا رہا ہے اور آپ کو وہ رول نمبر نہیں بتا رہا تو آپ کیا کریں گے یہ اوپر آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ گیزٹ ڈاؤنلوڈ گیزٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے لیپ ٹاپ میں یا آپ کا موبائل یا چس گیزٹ پہ بھی آپ لاؤگن ہوں گے وہاں پہ آپ کے پاس یہ پورا جو گزٹ ہے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یاں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پورا جو گزٹ ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گزٹ کو جو ہے وہ اپنے فولڈر میں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو پی ڈی ایف ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کی پی ڈی ایف جیسے ہی اوپن ہوتی ہے تو میں پھر آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں اب یہاں بھی یہ گزٹ مکمل آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اگر تو نام لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ اسی نام کے بچے ہو سکتے ہیں جیسے مثال کے دور پر یہاں پر میں آئیشہ لکھتا ہوں کہ آئیشہ بچے کا نام ہے ٹھیک ہے آئیشہ عالی ٹھیک ہے تو آپ آئیشہ علی نام کے ہو سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے ہوں تو یہاں پر آپ وہ سرچ کرنا شروع کر دیئے اس نے ایک ہزار اسی پیجز کا پورا گزٹ ہے گیزٹ ہے تو اس کو وہ سرچ کرے گا اور آئیشہ علی نام کے جتنے بھی بچے ہوں گے ان کا ریزلٹ وہ مجھے شو کر دے گا لیکن ظاہری بات ہے آئیشہ نام کے کافی سارے بچے ہو سکتے ہیں تو اس میں اب دیکھیں یہ اتنے زیادہ آئیشہ نام کے بچے ہیں یہ آئیشہ علی پہلا آ گیا پھر اس کے بعد اس طرح سے آتے جائیں گے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس ادارے کا نام جس ادارے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر بچہ پڑھ رہا ہے آپ کا اپی ایس میں سرچ کریں گے نا تو اس کے بعد جو ہے وا کے جتنے بھی ادارے ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کو اوپن کر دے گا ٹھیک ہے وا ہم نے یہاں پہ لکھا اور ہم نے یہاں پہ جی اس کو سرچ کر دیا اب وا کے انٹ کے جتنے بھی ادارے ہوں گے ان کو یہ یہاں پہ سرچ کر دے گا ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں پہ میں نے وا لکھا اور اس کو میں نے کر دیا جی سرچ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وا کے انٹ کے سارے کے سارے ادارے جو ہیں یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائیں گے واک اینڈ ٹھیک ہے اب واک اینڈ کے جتنے بھی دارے یہ دیکھیں یہ پہلا واک اینڈ کا ادارہ ہے بیس کالج منیر آباد پھر اس کے بعد اسی طرح سے باقی جو واک اینڈ کے ادارے ہوں گے ان کو وہ ون بائی ون جو ہے وہ شو کر دے گا یہ پہلا واک اینڈ کا ادارہ تھا پھر اس کے بعد یہ دوسرا واک اینڈ کا الہدا مونٹی سوری اگر اس میں آپ کا بچہ نہیں ہے تو پھر کسی اور یہ اوپر یہاں سے آپ اس طرح سے کرتے جائیں گے سرسید ہائی سکول اور کالج کیمپس نمبر چار گڑوال واک اینڈ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوسرا آگیا جی سی بی پبلک گرل سکول اور آفیسرز کالونی واک اینڈ آپ کو ادارے کا نام اب ادارے کا جب نام آپ لکھیں گے اب مثال کے دور پر جیسے آپ کا بچہ پڑھتا ہے سی بی پبلک گرل سکول اور کالج آفیسرز کالونی واک اینڈ میں تو یہ اس ادارے کا سارا کا سارا ریزلٹ جو ہے یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس ادارے کا سارا ریزلٹ ہے آپ سمپل یہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ریزلٹ جو ہے یہ آ جکا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کے بچے کا یا جس بچے کا آپ اگر آپ اپنا بھی چک کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ سارے بچوں کا ریزلٹ جو ہے یہ شو ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو ریجسٹریشن نمبر ہیں رول نمبر ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اچھا اب جیسے مثال کی طور پر حفظہ امتیاز ہے اور اس کے 363 نمبر ہیں آپ اگر اس بچے کا ڈیٹیل ریزلٹ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کا رول نمبر اس کو کریں گے کوپی ٹھیک ہے 357 51 357 51 رول نمبر ہے جی اب ہم جاتے ہیں 357 51 رول نمبر کا ریزلٹ یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں 357 51 یہ یہاں پہ ہم نے لکھا اور یہاں پہ ہم نے جی سبمٹ کیا تو یہ ہمارے سامنے اس بچے کا جو ریزلٹ ہوگا وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں حفظہ امتیاز تھا یہ جی حفظہ امتیاز کا مکمل ریزلٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ یہ جو گزٹ ہے گزٹ کے اندر پورا مطلب پورے بورڈ کا ریزلٹ جو ہے وہ سارا کا سارا یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کسی بھی بچے کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کا رول نمبر آپ لے کے وہاں سے اور اس کے بعد اس بچے کا جو ڈیٹیل جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ اس طرح سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور مجھے پتہ اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنے نمبرز مجھے ضرور بتائیے گا جتنے بھی آپ کے نمبر آئے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ